موسیقی 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 negative اب اس کے اوپر چونکہ negative چارج ہے اب یہ anode کی طرف move کر جائے کیونکہ ہم electricity pass کر رہے ہیں تو جب ہم electricity pass کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ایک mixture لگا لے تو ایک یہ جو ہے اس کے اوپر positive charge ہوگا اس کے اوپر negative charge ہوگا اب یہ positive charge ہے تو ان دونوں مالیکیول میں سے اس کے پاس صرف negative charge والا آ سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں anode تو anode پہ جو electrolyses ہوگی اس کا کیا process ہوگا کہ سب سے پہلے تو اگر اس کو ہم جو ہے وہ اس فرم میں لکھ سکتے ہیں یہ open فرم میں لکھ لیا ہم نے تو اس کی electrolysis ہو نہیں ہے جب اس کی electrolysis ہوگی تو ایک electron ادھر سے اور ایک electron ادھر سے نکل جائے گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ two electrons جو ہے وہ نکل جائے گے دوسرا جب ہم ان میں سے electron نکال دیتے ہیں تو یہ free radical میں یعنی کہ radical form میں آ جاتے ہیں جو radicals ہوتے ہیں they are highly unstable molecule radicals جو ہوتے ہیں یہ انسٹیبل ہوتے ہیں تو اب یہ انسٹیبل مولیکیول ہے یہ پھر کیا کرتا ہے یہ رینجمنٹ ہوتی ہے اس کے یہ والا سی او ٹو اور یہ والا سی او ٹو دو سی او ٹو جو ہے وہ ٹوٹ کر علیدہ ہو جاتے ہیں ادھر سے بانڈ یہ بھی ادھر شفٹ اور ادھر سے بانڈ یہ بھی ادھر شفٹ اب ہم نے کیا کیا ہے ریویو دیکھ لیں ہم نے سالٹ لیا ڈائی کاربوکس مطلب جب بجلی گزاریں گے تو یہاں سے الیکٹرون نکل جائیں گے اور یہ والا کیا بان جائے گا ریڈیکل فارم میں آ جائے گا نیکسٹ پھر کیا ہوگا ریڈیکل چونکہ انسٹیبل ہوتے ہیں ریڈیکل آٹو میٹکلی علیدہ ہو جائیں گے کاربن ڈائی اکسائیڈ بن جائے گا اور یہ والا بانڈ ادھر اب ایٹ کیتھوڑ کیتھوڑ پہ کیا ہوگا یہ جو الیکٹرون ہم ہم نے پچھلے پروسیس سے یہ نکالے ہیں نا یہ والے جو وارٹر کا مالی کی حول ہے جو ہم ادھر ہائیڈرالسز کے لیے یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ملے گا اور اس کو جو ہے وہ دو ہائیڈرالسل گروپ بنا دے گا اور ساتھ ایچ ٹو گیس جو ہے وہ خارج کر دے گا اب دیکھیں دو ایچ ٹو ہے نا یہ دیکھیں او ایچ اور یہ او ایچ اس نے کیا کرنا ہے ان الیکٹرون نے یہاں پر اٹیک کرنا ہے اور یہ دونوں کیونکہ ایچ پوسٹیو ہوتا ہے یہ بھی پوسٹیو ہے اس کا مطلب یہ نیگٹیو اور یہ نیگٹیو ہے دو الیکٹرونین میں ایڈ ہو جائیں گے جب ان میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ بنا دے گے ایچ ٹو ہائیڈرالسل گیس اور ہمارے پاس کیا بنا دو ہائیڈرالسل گروپ اب یہ جو ہائیڈرالسل گروپ ہے یہ جو شروع سے ہم نے یہاں پر دیکھیں کہ سوڈیم لیے تھی ادھر سے ہم ہم نے سالٹ کو آئی نائز کیا تو کیا بنی تھی سوڈیم تو یہ جو سوڈیم کے ساتھ مل کر او ایچ کے ساتھ مل کر یہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ بنائیں گے اب یہ میتھڈ کی کچھ لیمیٹیشن ہے کچھ لیمیٹس ہے کون کون سی ہے کہ ایک تو یہ صرف اور صرف سمیٹری کا للکین بناتا ہے سمیٹری کا للکین کون سی ہوں گے سمیٹری کا للکین وہ ہوں گے جن میں دو ہائیڈرالسل ہوں گے چار دو دو کار بن ہوں گے چار کار بن ہوں گے چھے کار بن ہوں گے آٹھ کار بن ہوں گے صرف یہ والی الکین بنایا گا جیسا کہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ بنائی ہے جو ایک الکین اس کا نام ہے ایتھین تو یہ کتنے کار بن پر مشتمل ہے دو کار بن پر مشتمل ہے تو یہ دو والی بنائے گا چار والی چھے والی اور آٹھ والی سیکنڈ لیمیٹیشن کہا ہے کہ اس میں بہت سارے بائی پروڈکٹ بلتے ہیں اب دیکھیں ہم میتھل آف پریپریشن آف الکین بنا رہے ہیں ہم نے صرف یہ بنانا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بائی پروڈکٹ کون کون سے بنے ہیں ایک کاربن ڈائی اکسائیڈ بائی پروڈکٹ وہ ہوتے جو اضافی طور پر ہمیں ملے ہیں ایک کاربن ڈائی اکسائیڈ بائی پروڈکٹ بنا ایک ہائیڈروجن بائی پروڈکٹ بنی اور ایک سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ جو ہے وہ بائی پروڈکٹ بنی تو اس وجہ سے پولز الیکٹرولیٹک میتھڈ کو ہم لیمٹیڈ کر دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آتا ہے پارشل ہائیڈروجینیشن آف الکین اب ہائیڈروجینیشن سے مراد کیا ہوتا ہے ہائیڈروجینیشن سے مراد ہوتا ہے اڈیشن آف ایچ ٹو یعنی ہائیڈروجین کو ایڈ کرنا کسی مالیکیول میں کیا کہلاتا ہے ہائیڈروجینیشن اب لفظ پارشل کے اگر ہم مہنی میں جائیں تو اس کے مہنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جزوی مکمل طور پر نہیں بلکہ ایک حصہ تو کنٹرول ہائیڈروجینیشن آف الکین ویڈ ہائیڈروجین گیس ان ایکوامولر ریشو ایکوامولر ریشو سے مراد ہے کہ پوری پوری آپ نے جو ہے وہ کیلپلیشن کرنی اور جتنی ہائیڈروجین کی نیڈ ہوتی ہے کہ صرف ایک ڈبل جو ابل کائن کے ہوتے ہیں جنہیں دو کاربن ایٹم کے دمیان ٹریپل بانڈ ہوتے ہیں تو اب آپ نے ایکوامولر ایسے لینی ہے کہ اتنی ہائیڈروجین لینی کہ صرف ایک ہی بانڈ ٹوٹے ایک آئیڈروجین اس کے پاس ایک اس کے پاس اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ بن جائے تو اس لئے ہم نے ایکوامولر ڈبل بانڈ بن جائے گا اب یہ جو اگر آپ یہ کائٹالیسٹ یوز کرتے ہیں یہاں سے ایک ڈبل بانڈ ٹوٹ جائے گا اور یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا اب یہ جو اگر آپ یہ کائٹالیسٹ یوز کرتے ہیں یہ کنڈیشن لگتے ہیں دونوں ہائیڈروجین ایک سائیڈ پہ لگتے ہیں جن کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ دیز آرہے سیز الکینز تو آئیسو میریزم چیپٹر نمبر سیون یہ بھی ٹاپک اپلوڈ اپلوڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے کمپاؤنڈ کا ہم سیز اور ٹرانس کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اگر ایک جیسے گروپ ٹرانس الکین کین بھی اپٹین بائی ہیٹنگ این الکین ویدھ سوڈیم ان لیکوڈ امونیا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا یوز کیا تھا پلاڈیم بیریم سلفیڈ لیکن یہاں پہ اگر ہم سوڈیم اور لیکوڈ امونیا لیتے ہیں اور ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس 33 ڈگری سینٹی گریڈ کرتے ہیں اور یہ والی ہائیڈروجن لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں نیسٹ ہائیڈروجن نیسٹ ہائیڈروجن جو ہوتی نا یہ ایڈروجن کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ لیکٹیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ایک ہائیڈروجن ادھر ایڈ ہو جائے گا ایک ادھر ایڈ ہو جائے گا دیکھیں دونوں اپوزٹ سائل پہ ہے تو یہ بن گیا ٹرانس الکین تو جزاک اللہ جی اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب میں چینل سا کہ آپ کو ایسے سارے لیکچر جو ہے وہ مل سکے مزید انشاءاللہ جو ہے وہ دوسرے سائنس اوبجیکٹ کے بھی لیکچر اپلوڈ ہوں گے سونی تو کونٹیکٹ میں رہیے گا لیکچر کو جو آپ سنتے رہیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ